بسم اللہ الرحمن الرحیم جا سکتی ہے اگلے دن بھی یہی باتیں دہرا کر اسے خالی ہاتھ لڑا دیا گیا آج وہ پھر رب سے بے شمار دعائیں کرتی کسی موجزے کی منتظر تھانے میں موجود تھی لیکن وہی دو دن سے کہی جانے والی باتیں سن کر اسے تیش ہی آ گیا تھا سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے ہم غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا مجبور ہو کر بار بار تھانے کے چکر لگا رہی ہوں کہ شاید میرا پرس مل جائے آپ کے لئے تو پنرہ ہزار معمولی سی رقم ہے لیکن میرے گھر میں مہینے بھر کا راشن آنا تھا ان پیسوں سے جب کچھ کر نہیں سکتے تو بلا وجہ چکر کیوں لگواتے ہیں تین دن سے خوار ہو رہی ہوں آس پاس کے لوگ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں چلو پھر پانی میں ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے لیکن آپ کو اس سے کیا وہ نشلے ہونٹ کو دانتوں دلے دباتی نہ سہی رونے کی کوشش کرتی عرشمان عالم کو اپنی جانب متوجہ کر گئی جس کے کان تو پہلے ہی اس کی جانب لگے تھے اب نظرے بھی بدستور سر فیرس اس کے چہرے کا تماف کرنے لگی تھی او بی بی زبان سمال کے بات کرو ورنہ ابھی جیل میں بند کر دوں گا اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو تحفظ تو دے نہیں سکتے عورت کو بے عزت کرنے کی دھمکیاں دینی ہی تو آتی ہیں آپ لوگوں کو اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے ایس پی کا موہی نوز ڈالے جو دو دن کی زلالت کے ساتھ چار سو رکشے کا کرایا بھی لگوا چکا تھا بہت ہو گیا نکلو ادھر سے ورنہ دھکی دے کر باہر پکوا دوں گا وہ ٹیپل پہ ہاتھ مارتا چلایا تو وہ سہم کر پیچھے ہٹی اور ایک نظر حیرانی اور پریشانی کے چہرے پر سجا کر بیٹے شخص پر ڈالتی پپری شیرنی کی طرح دھاری تھی اس جگہ پر زائرہ آفندی تھوکتی بھی نہیں ہے جہاں انصاف انا پر فریب دیا جاتا ہو وہ کہتے ہوئے بھاگنے کی رفتار سے چلتی باہر نکلی تھی ارشمان عالم کی نظر نے دور تک اس کا تاقب کیا تھا وہ جھٹکے سے اٹھا تو ایس پی فرکان نے گھر بڑھا کر اسے دیکھا ست سر آ بیٹھئے نا اگلے ہی پل اس کا کالر ارشمان عالم کے ہاتھوں میں تھا تجھ میں تو تمیز کی بیشمار کمی معلوم ہوتی ہے عورت سے ہم کلام ہونے کی بھی تہذیب نہیں ہے تیرے اس کالے دل میں جس وردی کے بل بوتے پہ اتنا اچھل رہا ہے نا دو منٹ نہیں لگیں گے اس وردی سے چھڑی تک آنے میں جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتا پیچھے ہوا تھا اور وہ لڑکڑا کر گرتے گرتے بچا تھا میرے جاتے ہی میرا آدمی سلاحوں سے باہر نکل آئے ورنہ تجھے اپنا وجود کسی اور ہی پلینٹ میں دکھائی دے گا اونگلی دکھا کر اسے وارن کرتا وہ دھانے کی حدود سے باہر نکل گیا پیچھے ایس پی فرکان نے اپنا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر مو کو لگایا جس کا گلہ خوشک ہو چکا تھا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہاتھا جب اس کی نظر فٹ پاتھ پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیئے سسکتی سنف نازک پہ پڑھی وہ کچھ پل کھڑا افسوس بھری نظروں سے اسے تکتا رہا زائرہ نے آنسو رگڑتے ہوئے رکشے کی تلاش میں ادھر اور دیکھا اپنی طرف بڑھتے ایک رکشے کو دیکھ کر اس نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ دیا اور اپنی چادر درست کرتی کھڑی ہو کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی اس کے رکنے پر رکشے کے رکنے پر بیٹھنے پر وہ بھی سر جھڑکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا کیا بنا سفینہ بیگم پانی کا گلاس زائرہ کی طرف بڑھایا جس کے چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے وہ نام سر ہلاتی پانی گھڑا گٹ حالق میں انڈیلنے لگی کانون صرف امیروں کے لئے ہیں ہم قریب تو بس پیشیاں بکتنے بڑے لوگوں کی جھڑکیاں سننے کے لئے ہیں اس دنیا میں آئے ہیں حرم نے کمیز کی سلائیاں اس سری کی مدد سے درست کرتے ہوئے مایوس کن انداز میں کہا تو زائرہ کی لب مسکرائی یہ مسکرائی کی وجہ بھی اس کا اپنا اور حالہ اپنے اور حالاتیں جن سے وہ ایک عرصے سے لڑ رہی تھی لیکن یہ لڑائی ختم ہونے کے بجائے مزید پیچیت کی اختیار کر چکی تھی سفینہ بیگم کے تین ہی بچے تھے بڑی زائرہ جس نے چند ماہ پہلے بی ایس تی کمپیٹر کی ڈگری مکمل کی تھی اب پرائیوٹ سکول میں ٹیچنگ کی جاب کر رہی تھی آئے روز نتنی کمپنیوں میں انٹروی دینے جاتی لیکن ہمیشہ ایک طرح کئی جانے والی لائن کہ آپ کو سلیکٹ ہونے پہ میسیج مل جائے گا سن سن کر اب تو اس کے حساسات بھی مر چکے تھے کیونکہ انتظار ہمیشہ رائے گا ہی گیا تھا اس سے چھوٹی حرم جس کا بس ایک ہواپتہ انجینئرنگ کرنا جس کے لیے وہ انتق محنت بھی کرتی لیکن نہ جانے کیوں اس کے مارکس نو سو نینانوے پہ اڈک سے گئے تھے کم نمبر کی وجہ سے اس کا اسکولرشپ نہ مل سکی تو اس نے ریپیٹ کرنے کا سوچا بقول حرم آفندی کرنی ہے تو انجینئرنگ ورنہ بارہ جماعتیں ہی کافی ہیں اور سب سے چھوٹا اہان جو کہ ففت کلاس میں تھا کئی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہونے والا اہان گھر بھر کا لادلہ تھا لیکن باقی خاندان والے تو اسے منوس ہی سمجھتے تھے جس کی ولادت کے چند دن بعد اس کے والد کا ایک ایکسیڈن میں وفات پا گئے تھے شام میں اس کی آنکھ معمول سے زائد آنے والے شور کی بدولت کھلی کیونکہ شام میں بچے ٹوشن آتے تھے اس لئے بچوں کی چہمیں گوئیوں اور پڑھنے کی آوازیں ان کے سونے گھر میں بکھری پڑی تھی وہ برحال جھوڑے میں بالوں کو جھوڑوں میں لپیٹ تھی دوبتہ شانوں پر پھلاتی باہر نکلی تو سامنے سین میں بڑی تائی ہمیشہ کی طرح جھگزگ کرتی پائی نظر آئی چیکتی ہوئی کیونکہ آخر میں تین جوان خوبوں بیٹوں کی ماں جو ٹھیری تھی زائرہ کو کڑوا ہٹ گلے میں کھلتی محسوس ہوئی زبر سے مو گئے مسکرات سے جا کے زونیاں کو اسلام کے جسے پیار سے سب زونی کہتے خیر زونی تو یہ سب لوگ بھی کہتے تھے وہ الگ بات ہے کہ پیار کا دور دور تک نام و نشان شامل نہ تا شکر ہے زائرہ نے بھی اپنی شکل دکھائی ورنہ مجھے لگا کہ شاید تم اعتقاف نہ بیٹھی ہو انہوں نے ہستہ ہستہ تنس کیا تو وہ بھی ان کے انداز پر مسکراتی تائیمی اسکول سے آ کر تھک گئی تھی تو بس پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی ہائی ہاں بھئی یہ میں پرائیوٹ سکول والے کھپاتے بھی تو بہت ہیں اور آخر پر دیتے کیا ہیں دس پنرہ ہزار سیلری انہوں نے کہتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی دس پنرہ ہزار کا سوٹ زیب تن کر کے بیٹھی عورت کو دس پنرہ ہزار کی قدر و قیمت کیسے معلوم ہوگی کہ اتنے پیسوں میں غریبوں کے مہینے بھر کا راشن آ جاتا ہے ہرم نے انہیں چائے صرف کرتے ہوئے دل میں سوچا یہ کارڈ زائرہ نے کارڈ اٹھاتے ہوئے پوچھا یہ سلجو کا میریج کارڈ ہے وحیدہ نے آئی تھی اور یہ کچھ منی رکھ لو اور انہیں گھڑ گھڑ کپڑے بنا دینا گھڑ گھڑ کپڑے بنا دینا آخر کو سلجو کی میریج ہے بڑے بڑے لوگ آئیں گے انہوں نے پانچ پانچ ہزار کے نوٹ سفینہ بیگام کی مٹھی میں دیتے ہوئے بتایا وہ تو آنے آنے کا مقصد سلجو کی شادی کے اطلاع دینا تھا زائرہ نے سوچا کیوں نہ کیونکہ بینہ کسی مقصد کے تو ان کے غریب خانے کو تکنا بھی گوارا نہیں کرتی ارے بچی رکھ لیں ویسے بھی اسلام میں صدقہ خیرات پر پہلا حق رشدار ہو کہی تو ہوتا ہے زونی نے ہستے ہوئے حرم پہ اچھٹی نگاہ ڈالی جس کے ساتھ اس کا اینٹ پتھر کا ویر تھا اسلام میں تو یتیم کا مال پیٹ میں بھرنا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ پیٹ میں آگ بھرنا شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے حرم نے دو بدو کہتے ہوئے زونی کے ساتھ تائی کو بھی تیش لا دیا لڑکی لیمٹ حدود میں رہ کر بات کرو باپ کا سایا کیا سر سے اڑ گیا تم سسٹر کو تو آزادی ہی مل گئی ہو سفینہ یہ تربیت کی ہے تم نے بیٹیوں کی کے بڑوں سے بات کرنے کی بھی سینس نہیں ہے انہیں ہم ہی میڈ ہیں جو ہر بار انسٹ کروانے کے باوجود آ جاتے ہیں چلو زونی وہ غصت سے پاگل ہوئی کالا چشمہ لگانے اپنے بیگ سنبھالتی دروازے کی طرف بڑھ گئی جبکہ سفینہ بیگم آپا آپا کی گردان کرتی پیچھے گئی لیکن وہ انسنا کرتی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کا ان کو چلنے کا اشارہ کرتی اپنے گھر کی طرف جانی پر آمانہ ہو گئی جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ سخت نراز ہو کر جا رہی ہے واپس آتے ہی سفینہ بیگم نے چپل اتار کر حرم کی طرف اچھا لی اور نشانہ ہمیشہ کی طرح چونکے بغیر اس کی کمر پہ جا لگا اوئی ماں وہ ایک غسلی نظر کھیکی کرتے بچوں پہ ڈالتی اپنی امہ کو امہ کی طرف پلٹی شرم نہیں تو نہیں آتی تجھے آپا غصہ ہو کر گئی ہیں کیا غلط کہا ہے میں نے میرے باپ کے پیسوں پہ ہی تو ایش کر رہے ہیں یہ لوگ ہمارا ہی مال ہمیں خیرات کی صورت میں دیتے ہوئے جب انہیں شرم نہیں آتی تو ہم کیوں شرم کریں اور اہی بات غصہ ہو کر جانے کی تو میری بلا سے غصہ ہو کر جائیں یا کبھی نہ آنے کے لیے جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا جس دن میرا باپ مر گیا اس دن میرے باپ سے جڑے رشتے بھی میرے لئے ناپید ہو گئے یہی تو میں سمجھا رہی ہوں جن کے محافظ منو مٹی تلے جاسوائیں وہ رڑکیاں یوں برچڑ کر نہیں بولا کرتی ابھی اٹھ جاتا تو حرم زائرہ جو بچی کو میت کے کوسٹن کروا رہی تھی گردن مورتے ہوئے بولی اس سے پہلے اس کی زبان مزید مایوسانہ الفاظ بکتی زائرہ کی تنبیہ کرتی نگاہیں اسے چھپ کروا گئی اور وہ پیر پٹکتی کمرے کی جانب بڑھ گئی کیسے سمجھاؤں اس لڑکی کی جس کی زبان نے کندے پہ اسے نکل کر کندے پہ نکل کر بکل مار رکھی ہے سفینہ بیگم سر جھڑکتی وہیں ڈھے گئی تھی امی آپ کو پتا ہے تو یہ اس کا مزاج کا ویسے بھی غلطی زونی کی تھی وہ زبان کو لگام دے دیتی تو جلی کٹی اچھا نہ سن کر نہ جاتی نہ یہاں سے زبان کو لگام دینے کی ضرورت تو میری گندی اولاد کو چھوڑے میں آپ کے لئے جانے چائے لے کر آتی ہوں وہ چھوٹی ٹیبل پہ پڑی ٹرے میں اپنی قسمت کو روتی چائے اور بسکٹ کوٹ ہائے کیچن کی طرف بڑھ گئی اسلام علیکم وہ سب کو مشترکہ اسلام کرتا سربراہی کرسی پہ بیٹھے وجہت عالم کے ساتھ والی کرسی گھسٹ کر بیٹھ گیا کیسا ہے میرا شیر وہ ہمیشہ ایک طرف محبت سے اس کا کندہ تھپکتے بولے شیر نہیں بھیڑیا کہیں اببا جی آئیشہ بیگام نے سلکتی نگاہ سامنے بیٹھے اپنے اپنی بہن پلس جھانی کے بیٹے پر ڈالی جس کا وجود تو ناغوار تھا ہی اس کا ہلیا بھی انہیں ایک آنکھ نہ بھاتا تھا براؤن کرلی گردن تک آتے بال جو زیادہ تر سلیکے سے کی گئی پونی میں شدی قید رہتے ہیں بھوری چمکدار آنکھیں جو دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں چھکڑنے کی طاقت رکھتی ہیں ستواناک ہلکی لکی داری اور مونچوں کے نیچے مسکراتے ہونٹ جو اس موکنگ کے بے جان بے جا استعمال کی بدولت گلابی رنگت کھو کر ہلکے سیاہ مائل ہو چکے تھے بلیک ٹھری پیس سوٹ میں موجود وہ شخص عرشمان عالم تھا وجہات عالم کا سب سے بڑا پوتا بلکل بجا فرمایا آپ نے بچی آپ نے چچی جان وہ چچی جان پہ زور دیتا مسکر آیا میں شیر نہیں ہوں کیونکہ شیر تو خونخوار ہوتے ہیں میں بھیڑیا ہی ہوں کیونکہ بھیڑیا وہ اکلوتا جانور ہے جو آزادی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے نہیں کرتا اور کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتا باقی شیر ہمیشہ تمام جانوروں کو غلام بنایا غلام بناتے ہیں اس لئے عرشمان عالم کی بولنے پر نجانے ہماری خاصلتیں بھیڑیے جیسی ہیں وہ فخر سے چھوٹی ذہنیت ہر دو نمبر اور خطرناک انسان کے بھیڑیے کے خطاب سے ہی کیوں نوازتی ہیں وہ کندر جٹتہ کھڑا ہوا تو وجہات عالم نے اس کو ناجتہ کرنے کا کہتے ہوئے آئیشہ کو گھری سے نوازا دادا ملیٹ ہو رہا ہوں آپ کی تسلی کے لئے سینڈوچ لے لیا ہے اپنا خیال رکھے گا وہ ایک ہاتھ پر سینڈوچ پکڑتا دوسرے سے موبائل اور گاڑی کی چاب بھی اٹھاتا ایک خاموش نظر اپنے خاموش باپ پہ ڈالتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ اپنے کپ فولڈ کرتا دو دو سیڑیاں ایک ساتھ فلانکتہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا دادو یہ آج اتنی خاموشی کیوں ہیں بولا وہ کھڑا کھڑا جوس کا گلاس بھڑتا بولا مہنتی لوگ کام کے لیے نکل چکے ہیں وہ اخبار چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے تو عرمان دل کھول کر ہسا دادو یار میری آنکھ نہیں کھلی تھی میں کیا کروں الارم لگا کر سویا کرو روز لگا کر سوتا ہوں لیکن وہ کب بچتا کب بند ہو جاتا ہے مجھے علم نہیں ہو پاتا وہ معصومیت سے کہتا کرسی گھسٹ کر بیٹھ گیا جیسے اب اس کے پاس وقت ہی وقت ہو ہائی ہیل کی ٹک ٹک نے اسے گردن مورنے پر اکسایا تو اس نے گردن موڑ کر سجدے سے چلتی سبی کا پہ ایک ناغوار نظر ڈالی اچھا دادو میں نکلتا ہوں اگر کلاس میس ہو گئی تو اپنا چہیدہ آپ کا چہیدہ مجھے معصوم معصوم کو ناکوچنے چاہوائے گا پر اسے بتائیے گا کہ کون انہوں نے اپنی اصلی نرم لہجے میں استفسار گیا دادو عرشمان عالم بہت پہنچی ہوئی شئے ہیں وہ ہر بندہ کچھ بھی کر سکتا اپنے جاسو چھوڑ رکھیں اور مزید کی بات بتا دوں فرس پیڑڈ ان کی فیلو پلس فرینڈ لیتی ہیں اس لیے اس میں حاضری لازمی ہے ورنہ وہ فوراں مسٹر کھڑوس کو بتا دیں گی وہ ان کلاس مس کرنے پر آپ کا پودا کلاس دیتا ہے اور میں ذہن پر اپنا نقش چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں نون سٹاپ بولتا وجہات عالم کو کہکہ لگانے پر مجبور کر گیا اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا کیچن میں سے نکلتی آئیشہ بیکم جلدی سے بولی ارمگان بیٹا میں نے تمہارے لیے پراتھا بنایا ہے کھا کر بتاؤ کیسا بنا ہے لیکن لیکن چچی جان لیکن لیکن کچھ نہیں روز ناشتہ کیے بغیر بھاگ جاتے ہو چپ کر کے کھاؤ اور جاتے ہوئے سبی کا کو بھی لے جانا ماما میں لیڈ ہو جاؤں گی وہ نظر مسلسل موبائل کی سکن پر جب آئے بولی جیسے موبائل سے اسے اہم کچھ نہ ہو تم چلی جاؤں نا وہ سبی لاپروائی سے بولی بیٹا دراصل ایک گاڑی میں عرشمان جبکہ دوسری میں تمہارے بابا اور چاچو حافظ چلے گئے ہیں گھر میں اس وقت بس ایک ہی گاڑی ہے وہ جلد جانے کا ارادہ رکھتا تھا یہ سنتے ہی ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تاکہ سبی کا لیڈ ہو سکے دادو آپ کی کالم نگاری کیسے چل رہی ہے وہ بھرے ہوئے مو سے بہ مشکل بولتا پراتے کا نوالہ بنانے لگا تو وہ مسکرائے جلدی سے اٹھو سبی کا لیڈ ہو رہی ہے انہوں نے بیزار سی بیٹھے سبی کا کو دیکھتے ہوئے کہاں تو وہ بھی ٹیشیو سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا چلے شام میں ملاقات ہوتی اور لمبے میں ڈک بڑھتا بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گیا جب چلا نہیں جاتا تو یہ ایڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اب بونی ہو تو اس بات کو دل سے تسلیم کرو نا کہ اس ٹک ٹک سے دوسروں کی سر میں درد کروا کرواؤں اوہ ہیلو بونے تو تم ہو فائی پوائنٹ سیون فیٹ ہائٹ ہے میری وہ گردن اکڑا کر کہتی اگلی سیٹ پہ برا جمان ہوئی تو وہ بھی سر جھٹک کر ڈرائیونگ کرنے لگا وجہات عالم کی تین اولادیں تھی بڑی بیٹی سجیلا عالم جس کی شادی اپنے خال ازاد جوکنگ لیڈ میں مقیم تھے سے ہوئی اور وہ بھی شادی کے بعد پیادے صدا رہی ان کے دو بچے تھے بیٹا بڑا بیٹا حمیم اور بیٹی مشل سجیلا بیگم سے چھوٹا سجاد عالم جس کی بیوی جو کہ آئیشہ کی بہن تھی ایک حادث میں وفات پا چکی نہیں ان کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا عرشمان عالم جو اپنے بابا اور چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا جبکہ چھوٹا بیٹا عرمغان عالم جو یونیورسٹری کے آخر سال میں تھا سب سے چھوٹا بیٹا محمود عالم جن کی ایک ہی بیٹی تھی سبی کا عالم جو یونیورسٹری کے دوسرے سال میں تھی وہ جو موبائل میں پوری طرح غرق تھی گاڑی کے جھٹکا کھا کر رکھنے پر سر اٹھا کر ایک نظر ونڈو سے باہر دے گا اور پھر نہ سمجھے سارمغان کو دیکھا جو یونی سے قدر فاصلے پر گاڑی روک چکا تھا نکلو باہر میں اس سے آگے تمہارا ساتھ نہیں چل سکتا لیکن کیوں نہیں چل سکتا ہے ظاہری ظاہری سی بات ہے میں نہیں چاہتا کہ ان لوگ بھی ہمیں ساتھ دیکھیں اور پھر ہر زیرو پر انکشاف ہو جائے وہ دو ٹوک انداز میں بولتا سبی کا عالم ارمغان کہ تم میری کزن ہو تو تم جیلس ہوتے ہو میری کامیابی سے میری فینس فالورز سے وہ بال چھڑک دی ایک آداز سے بولی تو گاڑی میں اس کا کہاں گونجا جیلیس وہ بھی سبی کا عالم سے وہ اسے شرم سار ہی تو کر گیا تھا یہ بات میرے لیے باعث سے توہین ہے کہ شہرت کے نام پہ بدنام ہونے والی لڑکی میری کزن ہے اور جن فینس پہ تم اٹلاتی پھر رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے وہ سب تمہیں اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری عزت کرتے ہیں نہیں کتن نہیں وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گارتا بولا تو سبی کا سب نگلتی بلکہ چھپکنے لگی سبی کا عالم وہ سب تمہیں اپنی حوص مٹانے کے لیے فالو کرتے ہیں تمہارا یہ جو وجود قیر مردوں کے لیے تسکین اور تفریقہ سامان بن چکا ہے اور ایسے وجود کے ساتھ چلنا تو بہت دور کی بات عالم نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ دو انگلیوں کو ملا کر اس کی طرف اس کی طرف اوپر نیچے کرتا سبی کا کی روح میں اپنے سریلے نشتر پیوست کر گیا اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی سبی کا عالم جنناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی اپنی اس قدر توہین پہ اس کے چودہ طبق روشن ہی تو ہو گئے تھے تم جیسے نیچ سوچ کے حامل انسان کے ساتھ مجھے چلنا بھی نہیں ہے وہ انگلی اٹھا کر خفگی سے بولی تو عرمگان نے اس کی وہی انگلی پکڑ کر موروڑی تھی میری تو سوچ نیچ ہے لیکن تم تو سر طبق نیچ ہو نفرت محسوس ہوتی ہے مجھے جب لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو عرمگان عالم سبی کا عالم کا قزن جا رہا ہے تب میرا دل کرتا ہے تو میں وہی زندہ درگور کر دوں وہ جذبات سے آری لہجے میں کہتا جھٹکے سے اس کی انگلی چھوڑتا اپنا رخ موڑ گیا وہ اپنی سرخ ہوتی انگلی مسلتی روتی آنسو روکنے کی صحیح میں ہلکان ہوتی تیزی سے گاڑی سے نکل نکلتی یونی کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی اور عرمگان گاڑی سٹارٹ کرتا دھوان اس پہ چھوڑتا زند سے گاڑی اڑا لے گیا میرے اندر موجود تمام نفرت کے تم اکلوتے واری سرمگان عالم تم سے اپنی بیزتی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام سبی کا عالم نہیں وہ خاصتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی نام بھی وہ ہزار سے کئی مرتبہ کالیش کے گھر سے جھانک چکی تھی لیکن اب اپنے ابو جی کو نہ پا کر اس کی بیزار نگاہیں واپس پلڑائیں اب وہ دو چار چکر لگانے کے بعد پھر سے جھانکا تو سامنے ہی ابو جی کی جگہ آسام کو دے کر اس کے بیزار چہرے پر نگاہواری سی اود آئی کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح بیٹھنگے ہلی آئے میں جذبات سے آری چہرہ لیا اسی کا متاثر تھا کاش اس لنگور کے بجائے ہارس بھی ہارس مجھے لینے آ جاتے فجر نے تھنڈی آن بھرتے ہوئے آسام کی جانب قدم بڑھائے جو بائیک پہ بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اپنا اب آیا سمیٹ کر بیٹھئے گا یہ نہ ہو روڈ پر پڑی ہوں اور ساتھ میں میرا بھی کام تمام کیا ہوں وہ بائیک سٹارٹ کرتا اپنی ازلیلہ پرمایی کے انداز میں کہتا ہوں اسے مزید تپا گیا اتنے ہی اوکھے تھے تو نہ آتے ہیں لینے اگر ابو جی نہ کہتے تو میں ہرگز نہ آتا اب جلدی بیٹھے ہیں مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں ہم جانتی ہوں سارے کام اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھنے اور سڑی ہوئی چائے کے کئی کپ اپنے حلق میں انڈیلنے لگی کے ساتھ میڈا جلانے کے علاوہ اور کوئی تیسرا کام بھی ہے تمہیں وہ ایک ہاتھ سے اب آیا سمال تھی دوسرے سے فائل سمال تھی تنزیہ انداز میں بولی تو مسکرا ہٹ دبا تھا بائیک چلانے لگا سامی دھیان سے فجر اس کے تیز رفتار آتی گاڑی کے بالکل سامنے سے ٹرن لینے پر انچی آواز میں بولی بھروسہ رکھیں گرنے نہیں دوں گا فجر کے ڈر سے بہ خوبی واقفتہ وہ صرف اب بجی کے ساتھ ہی کمفرٹر میں محسوس کرتی جو کچھوے کی سپیٹ سے بائیک چلاتے تھے مجھے تیزیل موسیقا موسیقا